اسلام علیکم ناظرین ناثرہ وقت دار سے مخاطب ہے ناظرین ایک خبر ہے بلکہ ایک concern ہے جو کہ پورے پاکستان میں موجود اور خاص طور پر اسلامباد میں یہ بہت زیادہ discuss ہو رہا ہے آپ کسی سے بھی ملے ہیں ان کے چیروں کے ہوئیاں اڑی ہوئی ہیں کان سب کے گھڑے ہیں ویٹس ایپ گروپس کے اندر آپ چیٹ پڑھیں discussions پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اس ملک میں کچھ ہونے والا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بہت بڑا بیڈی ہیپننگ اس ملک کے اندر ہونے والی ہے ہونے کیا والا ہے اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے لیکن یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے چونکہ جو چیزیں ہیں جو لیڈ ہے جو جس طرح سے چیزیں ہیپن ہو رہی ہیں یہ ایک normal sequence نہیں ہے normally ایسے چیزیں نہیں ہوتی بلکہ یہ چیزیں تب ہوئی تھی جب ریجیم چینج ہوئی تھی جب عمران خان کی حکومت گرائے گی تھی تو اس دوران میڈیا کا گلہ گھونٹا گیا تھا ایک تو میڈیا اس وقت بلکل ننگا کر کے رکھ دیا گیا میڈیا کے اندر اصول کا کچھ ہوا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی بہت میڈیا کے اوپر آوازیں تھی انہیں بھی دبا دیا گیا ہے تو میڈیا کی گردن بقاعدہ سے پکڑ کر اسے بلکل دبا دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے تو جب بھی پاکستان کے اندر کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے آپ یہ observe کیا کریں کہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ جو ہی پاکستانی میڈیا کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ بڑا ہوتا ہے اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت اس سے پہلے بہت سارے صافی وہ ٹارگٹ ہوئے یا بہت سارے صافی ان کے اوپر کیسز بنے جو کئی اور کی باتیں کرتے تھے آپ کو پتہ ہے کدھر کی باتیں کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ ٹارگٹ ہوتے تھے لیکن اب بہت سافی ٹارگٹ ہو رہے ہیں اب وہ سارے صافی نوخیوں سے نکارے جا رہے ہیں سرکوں پر لائے جا رہے ہیں جو میاں نواز شریف کے یا شریف خاندان کے بہت بڑے کرٹیک رہے ہیں یعنی ان کے اپنے صافتی کیریئر میں صافتی زندگی میں ان کے تجزیہ میں ان کا ایک بڑا سخت موقف شریف خاندان کے حوالے سے رائے کسی ادارہ کے اوپر وہ تنقید نہیں کرتے تھے اور کسی میک میں اوپر تنقید نہیں کرتے تھے کسی خاص شخصیت کے اوپر نہیں بلکہ شریف خاندان کی پولٹکس کے وہ خاص ناکد رہے ہیں اور شریف خاندان کی پولٹکس پر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ہیں انہیں فارق کیا جا رہے ہیں بلکل سائیڈ لائن کیا جا رہے ہیں سمی ابراہین صاحب بلکل سائیڈ لائن کر دیا گیا گیا صدیق جان صاحب اس کے بعد اب اے آر وائی نیوز کے چودر خلام حسین صاحب ہمارے بزرگ جنرلسٹ ہیں بزرگ تجزیہ کار ہیں انہیں بھی برطرف کر دیا گیا ہے انہیں بھی سیک کر دیا گیا ہے انہیں بھی اے آر وائی نیوز نے سائیڈ لائ اور نصیت اچھے کی کرتے ہیں میں آپ کو یہ یقین سے کرتا ہوں کہ چودر غلام حسین صاحب کبھی بھی اداروں کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی بلکہ آفدہ ریکارڈ بھی جب ان سے کبھی ڈسکشن ہوئی سوال پوچھا تو آفدہ ریکارڈ بھی انہوں نے کبھی زندگی میں کسی ادارے کی حوالے سے اداروں کے اندر پولٹیکر رول کے حوالے سے انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی اور نہ ہی وہ اس طرف آتے تھے لیکن وہ کرٹیک شریف فیملی کے اب جو انہیں نکالا گیا ہے تو مبینہ طور پر ریپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ ریپورٹڈلی چودری غلام حسین صاحب کے اوپر کی پرشر تھا کہ جناب آپ نواز شریف کو پینٹ کریں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ نواز شریف کو پینٹ کریں اور نواز شریف کو بہت بڑا لیڈر بنا کر دکھائیں اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے نواز شریف کو ایک بہت بڑا ہیرو بنانا ہے اور آپ نے ہر صورت میں بنانا ہے اور اس کے بعد چودری صاحب زارے نہیں بنا سکتے تھے چونکہ ان کی ایک صافتی لمبی زندگی ہے اور وہ کرٹیک رہے ہیں شریف خاندان کی پولیٹکس کے لہٰذا انہیں بھی سیک کر دیا گیا انہیں بھی سیڈ لائن کر دیا گیا ہے اس سے پہلے عدیل راجہ صاحب آج جو کہ عرشی شریف صاحب کی پروڈیوسر ای آر وائی نیوز نیوز کا ایک ون آف دا موسٹ بریلینٹ جنرلیسٹ پروڈیوسر ایک بڑی زبردست میڈیا کے اندر ایک وائبرنٹ ایک انرجیٹک شخصیت جو جن کے پاس خبر بہت سارے صافیوں سے زیادہ تھی خود بھی ایک جنرلیسٹ سے ماشاء اللہ ینگ بڑے بہترین جنرلیسٹ سے لیکن پروڈیوسر بھی ہیں چونکہ بہت ساری خبریں جو بہت اہم ترین شخصیات کے پاس نہیں ہوتی وہ عدیل راجہ صاحب کے پاس ہوتی تھی لیکن انہیں بھی اے آر وائی نیوز سے اور اب یہ چودری غلام حسین صاحب کو بھی سیک کر دیا گیا اسے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہے کاشیف عباسی صاحب کا بھی اچانک سے پروگرام بند ہو گیا تھا اور پھر یہ خبریں آئی تھی کہ میڈیا کے اندر یہ ہدایت ہیں کہ میان عواز شریف کو آپ نے پینٹ کرنا ہے میان عواز شریف کو تھمز اپ کر کے وان آف دہ بریلینٹ پولیٹیشن اور کئی حالات بدلنے والے ان کو پینٹ کر کے دکھانا ہے لہذا میڈیا کی اوپر ایک ماسیف کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے اب منصور علی خان صاحب اپنے وہ ویلو کے اندر زکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک اور انٹرویو ہوا ہے یعنی صداقت علی عباسی کا دوبارہ سے انٹرویو ہوا ہے اور یہ ریپیٹ تعلقہ صداقت علی عباسی کے ساتھ کی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صداقت علی عباسی کا جیو نیوز نے انٹرویو کیا ہے سلیم صافی صاحب نے انہوں نے انٹرویو کیا ہے اور اگین صداقت علی عباسی رات کی تاریخی میں آج جیو نیوز کے دفتر میں پہنچے ہیں ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں چونکہ یہ جیو نیوز کے دفترے میں پہنچے ہیں تو اس کے بعد جو انٹرسنگ باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں خوفناک بھی ہیں الارمنگ بھی ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اس وقت کرب اور درد سے گزار رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ صداقت علی عباسی صاحب جناب خود ٹی وی چینل کی اوپر آئے ہیں یعنی اس سے پہلے خود نہیں آئے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ سٹوڈیو کے اندر کیمرمن اور انکر کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت موجود نہیں تھی یعنی اس سے پہلے انٹرویو کے دوران کوئی تیسری شخصیت موجود تھی جو کہ وہاں پر خانسی تھی جس کی خانسی وہاں پر نکلی تھی اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ صداقت علی عباسی صاحب نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کپڑے ان کی اپنے تھے یعنی اس کا مطلب ہے جو پہلا انٹرویو تھا جو عدل عباسی نے عدل شازیب نے کیا تھا اس کے اندر جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی ان کی اپنے نہیں تھے بلکہ وہ کپڑے بھی کسی نے ان کو دیئے تھے اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صداقت علی عباسی صاحب ہیں انہیں اس دفعہ اپنے گاڑی میں وہ آئے ہیں یعنی سے پہلے وہ اپنی گاڑی پر بھی نہیں آئے تھے انہیں کوئی اور اپنے گاڑی پر اپنے کپڑے پہنا کر میک اپ شک اپ اپنے طریقے سے کر کے انہیں گسیتہ ہوا لے کر آیا تھا اور اس کے بعد انٹیویو ہوا تھا اور اس انٹیویو کو میں حران ہوں آکی عدل شازیب صاحب اور ہم نیوز اور یہ سارے بیٹھ کر کہتے رہے کہ جناب یہ تو ان کی رائے ہیں بلکہ موضوع کے ساتھ ڈان نیوز کے اوپر ہے عدل شازیب صاحب آج کل تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ انٹیویو چکے ان کے مرضی تھی وہ دینا چاہتے تھے لہذا وہ بھی ایک مزاق تھا اب کامران شاہد کا بھی انہوں نے منصور علی خان صاحب نے بھی اپنے آبی لوگ میں ذکر کیا یہ کامران شاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دس سال تحریکی انصاف کے لیے پروپیگنڈا کرتا رہا اب یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ کامران شاہد صاحب تحریکی انصاف کے لیے پروپیگنڈا کرتے رہے یہ کامران شاہد صاحب اب جا کر پروپیگنڈا کر رہے لیکن کامران شاہد صاحب کہتے ہیں کہ دس سال تحریک انصاف کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتے رہے لہٰذا اب انہیں ریالائز ہو رہا ہے دس سالوں کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو پروپیگنڈا کرتا رہا لہٰذا مجھے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ پاکستانی میڈیا کا حصہ تحال ہے کہ پاکستانی میڈیا کے مکمل طور پر گردن مروڈ دی گئی ہے اور یہ گردن اتنی دبوچ لی گئی ہے کہ پاکستانی میڈیا بلکل سپائن لیس ہو گیا ہے دانت میڈیا سافی بہت سارے سافی جو کی کریٹیک تھے کچھ مخصوص پولیٹیکل اپروچ کی ان سب کو بلکل ہی سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اب انہیں نوکریوں سے نکال کر یعنی یہ کوئی چینل اپنا بینفٹ کر رہا ہے اوویسلی نہیں کر رہا چینل کو تو قفائدہ ہے ہی نہیں کہ اگر اب سب کوئی ایک طرح کے لوگوں کو بٹھا دیں گے تو آپ کو دیکھے گا کوئی نہیں اور خاص طور پر اس وقت جو پرو سافیوں کے تجزیہ ہوتے ہیں پرو ع ایسی چیزیں محسوس کر رہے ہیں لیکن ان سب کو سیک کرنا ان سب کو سائیڈ لائن کرنا یہ کس کے آقے میں ہے کس کو فیور کر رہا ہے آپ نے اپنے ایک سوال موجود ہے آج کازی فائیسہ صاحب نے بھی آج میڈیا کو آنکھیں دکھائی ہیں اور کازی فائیسہ صاحب یہ وہی پاکستان کے فاضل جج ہیں جو فریڈم آف سپیچ اور میڈیا رائٹس کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں اور جنہوں نے چار دن میڈیا کا ٹائم بھی لیا تھا جہاں پر لائیو تیلی کاسٹ ہو ڈسکیس ہو رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے کہا کہ اب سپریم کورٹ کی اب فیصلوں کے بعد یعنی سپریم کورٹ کی جو حکم نامیں ان کے بعد بھی اگر الیکشنز کے حوالے سے کوئی خدشات ہیں اگر میڈیا اپ خدشات کا اظہار کرے گا تو ہم میڈیا کو بھی دیکھ لیں گے سال سال انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کو اب بھی شک ہے یا شک شبہایا یا کسی کو خدشہ ہے تو وہ جا کر اپنی بیوی سے بات چیت کریں میڈیا پر بات نہ کریں تو انہوں نے بھی میڈ یہ اب الیکشنز کے حوالے سے جو آپ خطرے یا خدشات کنسرن شو کر رہے ہیں یا آپ کنسرن بھی اب نہیں شو کر سکتے لہٰذا آنکھیں دکھا کر انہوں نے کہا کہ میڈیا کو بھی ہم دیکھ لیں گے تو اس کے بعد جناب وہاں پر بتایا جا رہے ہیں کہ بہت ساری صافی کھڑے تھے ان کے طرف دیکھ کر قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہے تو یہاں پر بات کر سکتا ہے تو کچھ صافیوں نے کہا جناب ہم باہر جا کر بات کریں گے میڈیا کا گام ہے میڈیا پر بات کرنا میڈیا کا گام ہے مائک کے ساتھ بات کرنا عوام میں جا کر بات کرنا لیکن قاضی فائزہ صاحب کا بھی کہنا میڈیا اگر خدشے کا بھی ظاہر کرتا ہے تو ہم میڈیا کو دیکھ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بھی یہ کریک ڈاؤن جاری ہے اور کہا گیا کہ خبر پختونخواہ کے اندر کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوست تھے کوئی جنرلس تھے آفیل آنسل تھے اور انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ پروپیگنڈا کرتے رہے انہوں نے کوئی پیسے دیے جاتے رہے لہٰذا اوہ ٹیم بھی پکڑی گئی ہے لہٰذا سوشل میڈیا پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن مکمل طور پر میڈیا کو ہر طرح سے جکڑ دیا گیا ہے اور میڈیا کے جکڑنے کا مطلب یہ ہے کچھ ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ ہونا ہے بڑی ہیپننگ ہونی ہے اللہ تعالی ملک پر رحم کرے پاکستان پر رحم کرے پاکستان کی داروں پر رحم کرے پاکستان کی سیاستدانوں اور پاکستانی عوام کے حق میں جو بھی ہو اللہ کرے کہ وہ بہتر ہو خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ